ایک خوبصورت جواب تو آج کل بڑا زبردست دیا گیا کہ میلاد منانا یہ عاشقہ نے رسول کی قسمت میں lکھا ہے ابعض بگر سسریں نبی کے لیکن دو سال خلافت کی کبھی نہیں منایا ابعض بگر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں عمر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں حضرت عثمان دامات ہو کر نہیں منا رہے ہیں حضرت عالی دامات ہو کر نہیں منا رہے ہیں واہر مسلمانوں دلیل تمہیں یہاں سے دینی چاہیے دلیل تمہیں کہاں سے دے دی جو نبی کا جنم نہیں مناتا وہ شیطان ہے اس لیے کہ ابلیس نہیں مناتا پہ خمبر دا صرف جنڈیاں لا کے کنڈیاں نچا کے کیک کٹ کے اتے محمد دے دے اتے پھر دا چھوڑا پہا ہے لکھا کے پہا ہے محمد الرسول اللہ کیک جو انہاں دی بلا دتا بڑھے ہیں اتے ناوی دا انہاں دے یہ تکٹیں دے کیشنل پہا ہے اسلام علیکم مدنی چینل والوں نے میلاد ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دی ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں خوبصورت جواب تو آج کل بڑا زبردست دیا گیا ہے میلاد منانا یا عاشقہ نے رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کیا بات ہے اس پہ بھی میرا سوال ہے بندہ کیا جواب دے تو کیا جواب دینا ضروری ہے یہ بھی بتائیے پہلی بات تو یہ کہ میلاد منانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ فیہی ولیتو میں اس میں پیدا ہوا تو اپنی ولادت کی خوشی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو جس طرح میلاد النبی یہ تو ترمیذی شریف کے اندر پورا باب موجود ہے جس میں باب ملاد النبی کے ناسی امان ترمیذی نے پورا ایک باب قائم کیا ہے تو ملاد بنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے ہر طریقے ہر زمانے کے اندر مختلف ہوتے ہیں یعنی عرصہ دراز سے اجلہ محدثین اور فقہ کرام علماء کرام یہ ملاد مناتے آ رہے ہیں کتابیں اس کے دوہو دلائل پر لکھتے ہوئے آ رہے ہیں بڑے بڑے علماء نے سن دو سو پچاس اجری کے اندر امام واقعی کا وصال ہوا انہوں نے ملاد کے موضوع پر کتاب لکھی ہے اور بزرگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں تو ملاد منانا یہ بزرگوں سے ثابت ہے ہر زمانے کا طریقے کار جدہ ہوتا ہے پہلے کسی اور انداز میں منائے جاتا تھا آج کسی اور انداز میں منائے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نیکی کے کاموں میں اگر طریقے کار تبدیل ہوتا ہے کام وحی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہم پہلے جو ازانیں ہوتی تھی وہ میناروں پہ دی جاتی تھی پھر اس کے بعد مائک پہ دی جانے لگی اسی طریقے سے جو تعلیم و تدریش کا طریقہ کار ہے وہ پہلے زمانے کے اندر بلکل جدہ تھا ہمارے زمانے کے اندر بلکل جدہ ہے پہلے زمانے کے اندر لوگوں کی نیتیں حاضر رہا کرتی تھی توجہ رہا کرتی تھی تو وہ دل میں نیت کرتی تھی زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی لیکن اس کے بعد جب لوگوں کی توجہ ہٹنی لگی تو علماء نے اس کو بدعات مستحبہ لکھا کہ اچھا ہے کہ بندہ زبان سے نیت کرتا کہ اس کی نیت حاضر رہے کہ زبان سے بولے گا تو دل میں اس کی نیت حاضر رہے گی تو اس پر بہت سارے مثالیں وہ صحابہ اکرام عدی مردوان کے دور سے اب تک موجود ہیں کہ بہت سارے کام جو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے یا ان کا طریقہ کار کچھ ہوتا تھا بعد میں کرنے میں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو پہلی بات تو یہ کہ ملاد منانے کے اوپر کسیر علماء کی کتابیں موجود ہیں ان کے عدلہ بھی موجود ہیں اور بہت مرتبہ یہاں پر بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ ملاد منانے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے تو اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کر اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ تبارک وآلہ کی نعمت ہے اسی طرح فرمائے آپ فرمائے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی اس لائک ہے کہ اس کی زیادہ اس پر یہ لوگ خوشی منائے یہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کونسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل کونسا ہے تو یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد یہ منائے جاتا ہے باقی اب بارہ تاریخ کے حوالے سے تو یہ بھی آپ کی غلط فیر نہیں ہے جمہور علماء اکرام نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ بارہ تاریخ ہوئی ہے بڑے بڑے آئیمہ نے اس بات کی تصریحات کی ہیں فتح و غزویہ کے پچیس جل کے اندر کئی علماء کے حوالے موجود ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ بارہ تاریخ ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ سائل تو نہیں لیکن ایسے لوگ جو عام طور پر ہوتے ہیں وہ اتراز براہ اتراز کرتے ہیں کہ اگر بارہ تاریخ نہیں ہے تو کوئی اور تاریخ ہے تو چلے اس تاریخ کو منع لیں اس تاریخ کو بھی نہیں منانا اصل اتراز اور اصل تکریف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد منانا دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں مدنی چینل والے کہہ رہے ہیں کہ ملاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منایا انہوں نے بھی روزہ رکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو روزہ رکھ کر ملاد منانا اور کہا جا رہا ہے کہ پھر طریقہ کار تبدیل ہوتا گیا اپنے رنگ میں سب ملاد مناتے گئے لیکن ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا کہ ڈانس کروانے لگے مجرے کروانے لگے بانسریاں بجانے لگے ڈھول بجانے لگے دیکھیں چڑھانے لگے اور تو اور ہوروں کو بھی میدان میں لے آئے کہ ملاد منایا جا رہا ہے کچھ شرم ہونی چاہیے کچھ حیاء ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوگا کہ تم جو چاہے کہو جو چاہے کرتے پھرو تمہیں کہنے والا ہی کوئی نہ ہو ہم تمہیں کہتے رہیں گے کہ یہ کام تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہو آگے کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے اب چلتے ہیں مولانا جردیس انساری صاحب کی ویڈیو کے طرف جو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے نہیں منایا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہما انہوں نے نہیں منایا اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی نہیں منایا اہل بیعت میں سے کسی نے نہیں منایا اور تم کہتے ہو کہ جو ملاد نہیں مناتا وہ شیطان ہے تو یہ فتوہ پھر صحابہ اکرام پر بھی تم لگاتے ہو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کیسے پتا چلے گا تم سب سے زیادہ ربی کو مانتے ہو دیکھ لو بارہ تاریخ آئے گی ربی اول کی ہم دیت بجائیں گے دیجے بجائیں گے گانے بجائیں گے اور نبی کے کا برت ڈے منائیں گے جلوس نکالیں گے اور باقاعدہ اب تو کیک بھی کٹا جانے لگا ہیپی برت ڈے ٹوڈے یا رسول اللہ باقاعدہ اب کیک کٹا جاتا ہے چالیس چالیس کلو کا کیک میری زبان سے مت کہلو کہاں کٹا گیا کس جگہ کٹا گیا ہیپی برت ڈے ٹوڈے یا رسول اللہ چاہے اب بتاؤ ہمارا بیٹا پانچ سال کا برت ڈے بنا رہے ہو چھ سال کا ہوا برت ڈے بنا رہے ہو ساتھ سال کا ہوا برت ڈے بنا رہے ہو سال بڑھتی جاتی ہے برت ڈے ہوتا جاتا ہے ایک دن آتا کہ بیٹا ساتھ سال کا ہو جاتا خود بناتا ہوا آج میرا برت ڈے ہے ساتھ سال کا اللہ کے رسول کا ہر سال برت ڈے بناتے ہو تو نبی کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی چودہ سو سنتیس برت ڈے س کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم کی عمر اس وقت پندرہ سو سال ہے نبی کی عمر آپ ترے سٹھی مانتے ہیں ہر سال برت ڈے بھی مناتے ہیں یہ کیسا برت ڈے ہے ہر سال برت ڈے بن رہا ہے ہر سال کے کڑ رہا ہے ہر سال میلاد ہو رہا ہے اور نبی کی عمر وہی تریسٹی تریسٹی ہے چو سٹھ ہوتی نہیں مجھے ذرا بتاؤ تو سہی کونسا اب جانتے ہیں اس کا جواب کل کیا دیا جائے گا اس کے جلسے میں مت جاؤ طلاف ہو جائیں گے نکاح ٹھوڑ جائیں گے میرے بھائیو جواب دو مجھے بھائی میری عمر مال لیجے بیالیس سال ایک مثال دے رہا ہوں حالانکہ برت ڈے نہیں مناتا ہوں اب برت ڈے نے بنایا پچھلی سال اگر بنایا تو اکتالیس سال اس سال منایا تو کتنی ہو گئی بیالیس سال اگلی سال کوئی پوچھے گا کونسا برت ڈے کونسا جنب دن ہے آپ کا کونسا سال ہے تیتالیس وان برت ڈے ملائم سنگ کی بنی نا پچھتر وان جنب دن مائیوٹی کا چوان پچھپنوان جنب دن یہ ہوتا نا پچھپنوان چالیس وان اکالیس وان بیالیس وان تو ذرا بتاؤ تو محمد رسول اللہ کا جنب دن کونسا ہوا چودہ سو سیتیس وان چودہ سو سوٹیس وان کہنا چاہیے نا تو پھر نبی کی عمر کتنی ہوئی سات کس کا جواب نہیں ہے میرے پاس یہ مولانا لوگ جانے کیک تم کھانا جانو اور یہ باتیں مولانا آسان یہ ہے دلیل اللہ کے رسول کو ماننے کی کتنی سوچے ہماری میرے بھائیو دلیل یہ ہونی چاہیے ہم نبی کا چنم دن اس لئے مناتے ہیں کہ نبی اکرم جب تک زندہ رہے آپ مناتے رہے نبی کے اس دنیا کی سے جانے کے بعد ابو بگر ستیق کا زمانہ آیا دو سال خلیفہ رہے انہوں نے دو سال جنم دن منایا مسجدوں میں چراغ چلائے لائٹیں جلائیں کمکمیں جلائے ہری جھنٹیاں لگائیں حضرت ابو بگر کے جانے کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا دس سال خلیفہ رہے حضرت عمر نے دس سال مسجدوں کو سجایا اپنے گھروں میں ہری جھنٹیاں لگائیں یہ دلیل دینی چاہیے تھی اس لئے ہم بھی مناتے ہیں حضرت عثمان نے خلافت کی بارہ سال بارہ سال انہوں نے جنب بن منایا اس لئے ہم مناتے ہیں یہ دلیل دینی چاہیے لیکن نبی نے کبھی نہیں منایا ابو بگر نے کبھی نہیں منایا عمر نے کبھی نہیں منایا عثمان نے کبھی نہیں منایا حضرت عالی نے پونے پانچ سال خلافت کی پانچ مرتبہ بارہ ربیو لمبل پانچ نہیں تو چار مرتبہ تو کنفر میں کیایا لیکن انہوں نے کبھی نہیں منایا جبکہ داماد ہیں نبی کے حضرت حسن اور حسین نباس ہیں نبی کے لیکن اس کے باوجود عالی نے کبھی نہیں منایا عثمان غنی داماد ہیں ایک نہیں دو دو بیٹیاں نبی نے ان کو دی ہیں اس کے باوجود انہوں نے کبھی نہیں منایا عمر سسر ہے محمد رسول اللہ کے بارہ دس سال خلافت کی لیکن کبھی نہیں منایا ابو بکر سسر ہے نبی کے لیکن دو سال خلافت کی کبھی نہیں منایا ابو بکر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں عمر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں حضرت عثمان دامات ہو کر نہیں منا رہے ہیں حضرت علی دامات ہو کر نہیں منا رہے ہیں واہرے مسلمانوں دلیل تمہیں یہاں سے دینی چاہئے دلیل تمہیں کہاں سے دے دی جو نبی کا جنم میں نہیں مناتا وہ شیطان ہے اس لیے کہ ابلیس نہیں مناتا جو نبی کا جنب دن نہیں مناتا وہ ابلیس ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں اب یہ بتاؤ ابو پکر نے جنب دن نہیں منایا وہ کون ہوئے عمر فاروق نے جنب دن نہیں منایا وہ کون ہوئے عثمان نے نہیں منایا وہ کون ہوئے علی نے نہیں منایا وہ کون ہوئے کہنے لگے یہ تفرقہ پھیلا رہا ہے یہ پارٹی بندی کر رہا ہے اس کے جلسوں میں مت جانا نکاح ٹوڑ جائیں گے جس نے مولانا جرجیس کی صغیر سنی میرے بھائیوں ان تمام چھگڑوں کو ختم کیجئے آئیے قرآن کریم کی اس پورت کے اس آئے پر آئیں اسلام کو ہمیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی ایک ساتھ جڑتے ہوئے کہہ رہا ہے تعالی الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر یہ تھے مولانا جرجیس انساری صاحب جو کہ بہت خوبصورت انداز میں ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہے تھے اب چلتے ہیں مولانا قلیم اللہ صاحب کی ویڈیو کی طرف جو کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کیک پر خانہ کعبہ کی تصویر بناتے ہو مسجد نبوی کی تصویر بناتے ہو اور اس کو پھر چھوڑیوں سے کاٹ کر خانہ کعبہ کی تصویر اور مسجد نبوی کی تصویر کھا جاتے ہو یہ کون سا عشق رسول ہے اور یہ کون سا اسلام ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کمبر دا صرف جھنڈیاں لا کے کنڈیاں نچا کے کیک کٹ کے اتے محمد دے دے اتے پھر دا چھوڑا پہ ہے لکھیا کے پہ ہے محمد الرسول اللہ کیک جو انہاں دی بلا دتا بڑھے آتے اتے ناوی دا انہاں دے یہ تکٹیں دے کے شنل پہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے مقدس اگر لکھیا کھلوتا ہو تو بندہ ہوتے چھوڑی مارے تو لکیرہ مارے تو آری غرط بردائی کرے نہیں یہ نوہ عشق مصطفیٰ ہے کیا یہ لڑتا نہیں گیا عشق مصطفیٰ ہے تو وہ تو انہاں کٹ کوٹ کے تے اندر ساٹھوینا کچھ تو کم مز کم حیاء کرو اتنی حیوانیت توڑے اندر آگئی ظلم اے ہے کر دے درندگی ہو تو نام ماسون محمدہ استعمال کر دے یہ تو گل ہوا ہے نا بے حیائی ہو مکہ علی مشرق آپ کرے دیا تو مکہ کہلے اندر وجدنا علیہ ایسا نو کون سکھا گیا پچھلے وڑ کے بابے سکھا گیا بگ کنجرہ ہو کنجرہ اللہ کام تُسا آپ پھلے کریں دے ہو تو متھے تُسا آپ نے بھڑ کے دل ہے دے اوہ میں مکہ علی قریش یہ دی گال پہ کرنا اللہو اللہ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ